میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا جوانی یہی عمر ہے جو مستانہ کر دے گی یہی عمر ہے جو شرابِ عشق پلا دے گی یہی عمر ہے جو نشا جڑا دے گی اور اس عمر کا جڑا ہوا نشا پھر مڑھا پہ تک اترتا نہیں ہے آپ کا مددگار ہوتا ہے ساتھ چلتا ہے میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا میں کوئی حسن ایسا نہیں رکھا جو اس کے حسن کے برابر لذت دے سکے دنیا میں کوئی عیش ایسی نہیں رکھی جو اس کی قربت کے برابر عیش دے سکے دنیا میں کوئی راہ پیسی نہیں رکھی جو اس کے عشق اور محبت کے تعلق کے برابر راہتیں جاں دے سکے تم نے یہی کو چکھا ہے بڑا سمجھتے ہو لات مارو لات مارو دنیا بھی فانی ہے دنیا کے حسن بھی فانی ہے دنیا کی چاہتیں بھی فانی ہیں فانی سے عشق نہ کرو باقی سے عشق کرو تمہیں بھی باقی بنا دے گی تمہیں بکا دے دے گی مر کے بھی جیتے رہو گے مر کے بھی جیتے رہو گے آنکھیں بند کرو گے مگر نظر آئے گا سو گے مگر سونے میں بیداری ہوگی دور ہوگے مگر دوری میں قربت ہوگی بڑا نہیں ہوگا نہ پڑ کے بھی علم ہوگا اس عشق کرو دروازے کھل جائیں گے ہجابات اٹھ جائیں گے دوریاں ختم ہو جائیں گی قربتیں بلائے گی اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث بوشی میں میری طرف کوئی شخص چل کے آئے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے حج کی رام ایک جوان دیکھا جوان دیکھا ہر جوان سوچے نا کس کو دیکھا بولیے نا ایک جوان دیکھا میری آرزو ہے کہ آج اس زمانے میں کچھ جوان پھر ایسے پیدا ہو جائے کچھ جوان ہے پھر ایسے پیدا اس کے پاس نہ کوئی دوشہ تھا نہ پانی تھا نہ زادے سفر تھا بیگل جا رہا ہے میں نے سلام کیا اس نے جواب دیا میں نے پوچھا جوان کہاں سے آ رہے ہو کہاں سے آئے ہو اس نے جواب دیا اس کے پاس جا جواب دیا اس کے پاس سے آ رہا ہو میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو اس نے کہا اسی کی طرف جا رہا ہو میں نے کہا تمہارا توشہ سفر سمانے سفر کس کے پاس ہے اس نے کہا اسی کے پاس ہے میں نے کہا پانی ضروریات زندگی کے بغیر بھی بھلا سفر تیہ ہوتا ہے تو کیسے گزر اوقات ہوگی اس نے کہا میں نے چلتے ہوئے چلتے ہوئے پانچ حرف لے لیے تھے وہ پانچ حرف پوچھا کیا ہے کہا کاف ہا یا عین سواد کاف ہا یا عین سواد یہ پانچ حرف لے لیے تھے میں نے پوچھا ان کا کیا مطلب ہے کہتے ہیں کاف سے مراد ہے کہ وہی کافی ہے کاف کا معنی ہے اس نے مجھے بتا دیا میں ہی کافی ہوں کاف ہا اس کا معنی ہے وہی حادی ہے جو ضرورت ہوگی میں کافی رہوں گا جہاں بھولو گے میں ہی رہنمائی کروں گا ہدایت کروں گا یا اسے مراد ہے جگہ اور پناہ دینے والا جہاں مشکل آئے گی میں ہی پناہ دوں گا اور عین کا معنی ہے عالم خبر رکھو کہ تمہارے ہر حال کا سب سے بہتر جاننے والا میں ہوں اور سواد کا معنی ہے صادق جو وعدہ اس نے کر دیا ہے وہ اس میں سچا ہے کہتے ہیں ان پانچ باتوں کے بعد مجھے حاجت نہیں حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں اس کی بات سن کے حیران ہوا اور میں نے کوشش کی کہ کچھ ان کو کپڑا کوئی چیز دے دوں اس نے کہا نہیں مالک بن دینار نہیں اگر لوں گا اور حلال ہوگا حلال ہوگا تو حساب دینا ہوگا حرام ہوگا تو عذاب بگتنا ہوگا حلال ہوگا تو حساب دینا ہوگا اگر حرام ہوگا تو عذاب بگتنا ہوگا اس لیے مجھے آسمائش سے محفوظ رکھ آسمائش سے محفوظ رکھ